آپ فرماتے ہیں کہ ولی میں ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کی کرامت کا اس کی گفتگو کا انکار کرے تو وہ اس کو پکڑ کر دکھا سکے کہ دیکھ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سامنے نظر آ رہی ہے وہ وعد سچی ہے ایسی طاقت اللہ پاک اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں خاجہ خادگاہ خاجہ مونیدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں ایک دن ایک علاقے سے جا رہا تھا تو وہاں دیکھا ایک مصد تمیر ہو رہی ہے تو لوگ مصد کے قبلہ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں اور ایک ان میں وڈیری عمر کا آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اس طرف ہے تو اس میں آپس میں ان میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا اور میں نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں اس طرف ہے تو خاجہ خاجگاہ خاجہ مونیدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں جن اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی فراست سے مومن کی فراست سے بچو وہ خدا کے نور سے دیکھ لیتا ہے خدا نے ان کو ایسی طاقتیں دی ہوئی ہیں کہ مرد ملے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بکشا لال بناون پتھردہ آپ نے اس آدمی سے کہا کہ قبلہ اس طرف ہے بات بیسو تقرار تک چلی گئی تو آپ کو جلال آ گیا کہ یہ آدمی بات کیوں نہیں مار رہا وہ اپنی امن مار رہا تھا تو آپ نے اس کی گردن سے پکڑ کر فرمایا وہ دیکھ قبلہ کس طرف ہے تو جب اس نے دیکھا جس طرف خاجہ صاحب فرما رہے تھے وہ سامنے اس کو قابہ نظر آ رہا تھا تو یہ اللہ کے ولیوں کی نظر میں یہ طاقت ہے کہ وہ دور و نزدیک سے دیکھ بھی لیتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں سنا بھی لیتے ہیں کیونکہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے بسارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی سمات بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جلو کا مرکز بن جاتا ہے انسان جو خدا کا مقرب ہو جاتا ہے تو یہ خاجہ صاحب کی قرامت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ دیکھ کہ بلا اس طرف ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا سامنے قبہ نظر آ رہا تھا تو یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ وہ دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں نزدیک سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن بھی شہد ہے میرے مصطفیٰ کے فرمانین بھی شہد ہے تو خاجہ خاجہ گان تو پورے سسلار یا چشتیا کے امام بھی ہیں ہندر ولی بھی ہیں عطاء رسول بھی ہیں آپ کے درگاہ کا فیض آج بھی کھلا ہے بلکہ اقبال نے ان ہستیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیحہ و خضر سے اونچا ہے مقام تیرا یہ مصور پاکستان نے خاجہ خاجہ گان خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الہی کے دربارشی پر کھڑے ہو کر کہا تھا وہ تو آپ کے تیسرے درجے کے مرید ہیں خاجہ صاحب کا اپنا مقام کیا ہو